ڈراما سیریل کیسا میرا نصیب کی نیکسٹ اپیسوٹز میں آپ دیکھیں گے کہ انیلا جب اپنے ماں باپ کے گھر ان سے ملنے کے لیے آتی ہے تو وہ آمنہ کو بہت سمجھاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں آخری بار سمجھا رہی ہوں کہ میری بات کا یقین کر لو میں نے سلیم کے بار میں تمہیں سچ بتایا ہے میں صرف تمہارے بلے کے لیے ہی کہہ رہی ہوں اس پر آمنہ کہتی ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو میرے کاموں میں ٹانگ مت اڑایا کرو اب آمنہ پھر سے انیلا کو باتیں سنا کر اسے خاموش کروا دیتی ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سلیم آمنہ سے کہتا ہے کہ میں تمہارا راستہ صاف کر رہا ہوں میں تمہاری خاطر یہ سب کچھ کر رہا ہوں اب کی بار تو میں نے انیلا کے ساتھ ایسا چکر چلایا ہے کہ وہ زندگی بار یاد رکھے گی اور بہت ہی جلد تمہاری اور میری شادی ہو جائے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انیلا پھر آمنہ کو سمجھاتی ہے مگر آمنہ تو انیلا کی کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتی وہ اسے کہتی ہے کہ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جو میں اپنا اچھا برا نہ سوئے سکوں بس تم اپنے کام سے کام رکھا کرو اور میری فکر کرنا چھوڑ دو اتھر آمنہ سلیم سے کہتی ہے کہ تم کب تک ایسے صرف باتیں کرتے رہو گے تم اپنے گھر والوں کو ہمارے رشتے کے لیے کیوں نہیں بیجتے اس پر سلیم کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا وقت دو میں امی اور بائی کو اس رشتے کے لیے منا لوں گا تم بے فکر ہو وہ دونوں جب مان جائیں گے تو پھر میں ان کو تمہارے کا رشتہ لینے کے لیے بیجوں گا کہ سلیم آمنہ کو دھوکہ دے کر چھوڑ دے گا یا پھر وہ اس کے ساتھ شہدی کر لے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں شکریہ تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں